پندرہ سال پہلے ہی منوچ کمار اس فلم کو بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے پر جب شوٹنگ شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بادہ دوڑ چل رہی ہو آرڈل ریس میں بات کر رہا ہوں فلم کرانتی کے بارے میں میرے خیال سے اس فلم کی شوٹنگ میں ہوئی دقتوں پر ایک گرنت لکھا جا سکتا ہے اب دیکھئے نا شوٹنگ شروع ہونے کے کچھ دن بعد ہی کیمرمن نریمن ایرانی گزر گئے پھر جب پانی کے جہاز پر شوٹ کرنے لگے تو اس کی ڈیریکشن ہی نہیں سمبل رہی جیسے تیسے جہاز کا سین کمپلیٹ ہوا تو دلپ صاحب کی طبیعت بگڑ گئی پھر ایک جونیر آٹس کو دوسری بار دل کا دورہ پڑ گیا جب تک وہ ٹھیک ہو کے واپس آیا تو ہیما مالنی کو جانڈس ہو گیا جب ہیما جی ٹھیک ہوئی تو منوچ جی کے پتا کو دل کا دورہ پڑ گیا جب یہ سب ختم ہوا تو منوچ جی کو لگا کہ اب سب ٹھیک ہوگا کیونکہ جتنی مشکلیں آنی تھی وہ تو آ چکی تھی لیکن نہیں ممبئی کے آرے کالنی کے کھیتوں میں جب شوٹنگ ہونی تھی تب ہی زوردار بارش ہوئی اور سارا سٹھ بہ گیا شوٹنگ کینسل کرنی پڑی منوچ جی اتنے پریشان ہو گئے کہ اپنا غم بھولانے کے لیے لاہور چلے گئے بھارت پاکستان کا میچ دیکھنے لوٹ کر جب شوٹنگ شروع کی تو نہ جانے کیسے ساری پرابلمز اپنے آپ سولف ہو گئے جسے ہم ڈیوائن انٹرونشن کہتے ہیں بھئی انت بھلا تو سب بھلا فلم بناتے وقت بادہائیں بھلے ہی آئیں ہو لیکن اس بادہ دور کے بعد انہیں انام ملا اور انام یہ تھا کہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی کہتے ہیں کبھی کبھی مشکلوں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے مشکلیں اور بڑھ جاتیں ضرورت ہے تھنڈے دماغ سے سوچنے کی اور سیم کی مشکلیں اپنے آپ پھل ہو جاتی کبھی کبھی کرانتی کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے لائٹس کیمرہ قصے میں اسی جذبے کی ایک کہانی یہ بھی موسیقی